رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بائی اور بینوں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحتہ اندرستی والے زندگی عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے تو جناب ایک بائی نے پوچھا ہے جی باب آدم کی اصل اولاد جو ہے نا وہ ان کے اپنے بیٹے بیٹیاں ان کے جو کتنے تھے اور کیا نام تھے تو یہ جی باب آدم حضرت باب آدم اور یہ درمیان میں جو ہے نا یہ سارے بیٹے ہیں ان کے انہی بیٹے انہی ٹوٹل بچے ہوئے ہیں آٹھ ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ سولہ سولہ ہوتے سولہ باتی تھے تین تیس بیٹے بچیاں بچے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اس طریقے ہوتے تھے دو صبح کے ٹیم اور دو پچھلے ٹیم ہوا کرتے تھے جوڑا مثلا کہ ایک لڑکی اور لڑکا صبح کے وقت ایک لڑکی اور لڑکا شام کے وقت اور جو صبح کے وقت لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی شام والی سے ہوتی تھی اور جو شام والا لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی صبح والی سے ہوتی تھی تو یہ جناب ان کی بیٹیاں ہیں یہ سائٹ پہ بیٹیاں مہتہ سیمیہ ہام بروز محمودہ بارکیا اتیق صفیہ زمیہ جیونہ ہونے ہونے سمیتیا اکلیتیا سودہ احیان سمیر اونا تو یہ بیٹے سے عبیل قابل سفلین دیموار شنطون کیورات نوبت تیمور نونان عبد المفید سحیل عبدالحارس صفیہ سمو زرت طلون اور شیش یہ علیدہ تھے ان کے بیٹیوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور یہ اکیلے تھے ان سے نسل آگے چلی کیونکہ قابل اور قابل جو تھے نا وہ تو پہلے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تھا تو وہ تو کام ختم ہو گیا تھا تو پھر وہ قوے والا مسئلہ کہ اس نے قبر خودی وہ سارا مسئلہ چلا تو یہ ان کی اصل اولاد اور نسل جو چلی ہے وہ ان سے چلی ہے آگے جو نسل چلی ہے نا وہ ان سے چلی ہے حضرت چلی چلی باقی یہ سائیڈوں پہ جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں اور درمیان میں جو ہیں وہ بیٹے ہیں سولہ بیٹے ہیں اور سولہ بیٹیاں ہیں سولہ بیٹیاں اور سولہ بیٹے اتنے زیادہ ہوئے تھے یہ باب آدم کے بچے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ادھر ہی ٹرائیا ہوئے اسی لئے کہ یہ باب آدم کے سارے بچے ہیں بچیاں بچے مل کے درمیان میں بیٹے ہیں اور سائیڈوں پہ جو ہے وہ بیٹیاں ہیں یہ سارے بچے ہیں باب آدم کے آگے جو اولاد چلی ہے باب آدم کی اس طرح آگے 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 نسل چلتی گئی ہے تو یہ آگے جو نسل جس سے چلی ہے وہ حضرت شیش زیادہ تر یہ پغمبر آگے آگے پغمبر یہی ہوئے ہیں ان کے بعد پغمبر یہی ہوئے ہیں باب آدم کے بعد ان کو پغمبر ملی تھی حضرت شیش یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو روکر نام دوبارہ پڑھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں ویڈیو روکر دوبارہ نام پڑھ سکتے ہیں یہ باب آدم کے ساری اولاد تھی نام دکھتران اوپر لی ہے دکھتران اور درمیان میں بیٹے ہیں بار بار کہہ رہا ہوں درمیان میں بیٹے ہیں اور سائیڈوں پہ بیٹی ہیں اس وقت کے نام بھی بہت مشکل تھے اس وقت کے نام بہت زیادہ مشکل تھے آج کے نام اور اس وقت کے نام پھر سلامی نام نکل جب قرآن پاک آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اسلامی نام آگئے تو اس وقت کے نام دیکھ لیں کیسے تھے باقی یہ ہے کہ اس وقت کے نام ابھی بھی ہیں چل رہے ہیں جیسا کہ سہیل آگیا عبدال محارس یہ ابھی بھی ہیں حبیل کسی نے بھی نام نہیں رکھا قابیل بھی نہیں رکھا نوبت بھی ہے محمودہ وہ آج کل بھی نام رکھا جاتا ہے صفیہ بھی رکھا جاتا ہے باقی جو نان میں وہ بہت کم رکھے جاتے ہیں رکیہ بھی رکیہ بھی رکھا جاتا ہے تو یہ ان کے باب آدم کے بچے ہیں ٹھیک ہے تو جو آگے سلسلہ پغمبری چلا نا وہ حضر عشیس پغمبر علصل اسد بن آدم ٹھیک ہے تو میرے بھائی کو پتہ تو چل گیا ہوگا ویڈیو سمجھ آگی ہوگی تو یہ ہے جی ٹھیک ہے اب اللہ تعالی آپ کو لمبی سیطان درستی والے زندگی دے اللہ تعالی آپ کے ماں باپ کو لمبی سیطان درستی والے زندگی دے آپ کو آپ کے بیوی بچوں کو سب لمبی سیطان درستی والے زندگی عطا کرے جہاں بھی رہیں کچھ رہیں اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی کچھ نصیب ہوں تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں پھر اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ بات